اسمبلی اجلاس میں شرکت کے بعد شاہ محمد قریشی نے سما کے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ بلاول ننہ منہ ہوتا تھا تب سے انہیں جانتا ہوں اور ان کے پاپا کو بھی جانتا ہوں پالیمان میں ابھی آپ کو تجربہ چاہیے سن کے معاملات میں بلاول بے نقاب ہو گئے ہیں روایات کی بات کرنے والوں نے سن میں سٹینڈنگ کمیٹی میں آپوزیشن کو نمائندگی دی وہ ہماری نمائندہ باس شبیر سے بات کر رہے تھے وقت لگے گا سیکھ سیکھ جائے گا ٹھیک ہے جی میں نے تو اس کو دیکھا ہے تو بھی اس کو ننہ منہ ہوتا تھا کونے میں کھڑا ہوتا تھا چھڑکیاں کھا رہا ہوتا تھا ابھی تو تجربہ لگے گا نا پالیمنٹ میں آپ کو گروہ کرنے کے لیے اپنا نفترادر پیش کرنے کے لیے مت لگتا ہے آپ ایوالف کرتے ہیں تو لیڈر تو بن گیا نامزد ہو گیا کوئی پروسس بھی سے نہیں گزرانا ہوا یہ ہے کہ جب سندھ کے معاملات میں وہ ایکسپوز ہو گئے انہوں نے کہا روایہ آپ کی پاس داری کرو اچھی بات ہے روایت یہ ہے کہ لیڈر تو آپوزیشن دیبیٹ کو اوپن کرتا ہے کیا آپ نے سندھ میں لیڈر تو آپوزیشن کو ڈیبیٹ اوپن کرنے کا موقع دیا روایت یہ ہے کہ فینینس منسٹر ڈیبیٹ کے بعد وائننگ اپ سپیچ کرتا ہے کیا آپ کے سندھ کے وزیر خزانہ جو وزیر احلا بھی ہیں انہوں نے بائننگ اپ دیبیٹ کی روایت یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیرمن جو ہے وہ لیڈر آف دی اوپوزیشن ہوتا ہے کیا آپ نے سندھ میں لیڈر آف دی اوپوزیشن کو پبلک امانٹس کمیٹی کی اکاؤنٹس کمیٹی کی چیرمنشیب دی یہاں تو آپ نے لی ہے یہاں ہم سے جو تقاضے کر رہی ہیں وہ تقاضے اپنے ہاں پورے کیوں نہیں کرتے روایت یہ ہے کہ آپ سٹینڈنگ کمیٹیز میں حکومت کے ساتھ اوپوزیشن کو نمائنگی دیتے ہیں کیا سندھ میں اوپوزیشن کو سٹینڈنگ کمیٹیز میں نمائنگی دی گئی ہے